اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مرکز نظام الدین دلی کے حضرت جی مولانا سعید صاحب کے بارے میں پوری جانکری ملے گی مولانا سعید صاحب کون ہے مولانا سعید صاحب کا خاندان تبلیغی جماعت کیا ہے مولانا سعید صاحب کی زندگی کے بارے میں پوری جانکری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ناظرین اکرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزاریش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبالے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کاندلوی 1965 میں بھارت کے شہر دلی میں واقعی مرکز نظام الدین میں مولانا محمد حارون کاندلوی کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی پیدائیش سے ایک مہینہ پہلے آپ کے دادا حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی کی وفات ہو چکی تھی اور پیدائش کے آٹھ سال کے بعد آپ کے والد محترم حضرت جی مولانا حارون صاحب کاندلوی بھی اس دنیا سے وفات پائے ناظرین اکرام حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی پروریش و تربیت آپ کی والدہ اور نگرانی اور سرپرستی آپ کے نانا حضرت مولانا اظہار الحسن کاندلوی خاندان کاندلہ کے سرپرست شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی اور دعوت تبلیغ کے اس وقت کے امیر حضرت مولانا محمد انام الحسن کاندلوی نے فرمائی اور آپ کو مدینہ منورہ بلوا لیا گیا چنانچہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمیہ ندوی سے آپ کی تعلیم کی ابتداء مسجد نبی ریاض العلوم جنہ میں کروائی گئی اور ابتدائی تعلیم مدینہ منورہ میں حاصل کی 1987 میں مدرسہ کاشف العلوم بنگلے والی مسجد دلی میں دور حدیث پڑھ کر مکمل کیا اور مولانا انام الحسن سے سند حاصل کی تب سے لے کر اب تک وہی پر علمی و دینی خدمات میں مصروف عمل ہے کیونکہ آپ کی والدہ دادہ اور پردادہ سب اس کام کے لیے ہے اور اسی لیے اس کام کے عظمت و اہمیت آپ کے دل و دماغ میں اس طرح سے جاگزری ہے کی جاگتے سوتے اس کے دائی و مبلغ ہے ناظرین اکرام حضرت جی مولانا زبیر الحسن صاحب کی وفات کے بعد اب ان کی جگہ عالمی امیر کی حیثیت کی ہے اور مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد کے متولی و نازیم اور مدرسہ کاشف العلوم کے متولی و نازیم اور استاد الحدیث ہے آپ کے استادوں میں حضرت مولانا عنام الحسن، حضرت مولانا اظہار الحسن، حضرت مولانا عبداللہ، حضرت مولانا محمد یاقوب، حضرت مولانا محمد الیاس، حضرت مولانا ابراہیم، حضرت مولانا موئیم، حضرت مولانا احمد اور حضرت مولانا شبیر شامل ہے آپ کا علم سستہ اور عمل پختہ ہے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب جب اجتماعات میں بیان یا دعا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب زندہ ہو گئے دنیا بھر میں ہونے والے تبلیغی اجتماعات میں حضرت مولانا سعج صاحب کاندلوی کے بیانات اور دعائیں ہوتی ہیں دنیا بھر سے جماعتیں ان کے بیانات سننے کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں ناظرین اکرام حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب سہران پوری کی بڑی صاحب زادی بریرہ خاتون آپ کے نکاح میں ہیں جن سے آپ کے تین فرزند محمد یوسف محمد سعید اور محمد سعود ہے آپ کا اصلاحی تعلق ان کے قابیر سے ہے جن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی حضرت مولانا انام الحسن کاندلوی حضرت مولانا ازار الحسن کاندلوی اور حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی اور حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی شامل ہے میرا عزیز دوستو یہ تھے حضرت جی مولانا سعج صاحب کاندلوی کے زندگی کے حالات مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور کمنٹ میں آپ کی رائے یا پھر ماشاءاللہ ضرور لکھے